اسلام علیکم ناظرین 12 نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ مہر چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف دیپالپور معمولی جھگڑے پر چھے افراد شدید زخمی ہو گئے دیپالپور سے سپیشل ریپورٹر محمد احمد بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق دیپالپور کے علاقہ حویلی لکھا مال منڈی محلہ اختر ٹاؤن میں معمولی جھگڑے پر چھے افراد شدید زخمی جھگڑا معمولی تلح کلامی کے باعث پیش آیا چھے افراد زخمی حالت میں ٹی ایچ کیو حویلی لکھا ہسپیٹل منتقل جھگڑا رکشا اور موٹ سائیکل کے ٹکرانے کے باعث پیش آیا پولیس مزید تفتیش کرنے میں مصروف عمل دو افراد کی حالت تشویشناک ان کو اکارا ٹی ایچ کیو ریپورٹر دیا گیا افسوسنا خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ نمائدہ ٹویل میوز سید پور بجواز سیالکور سید انصر عباس شاہ روڑ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی سر پر زیادہ چوٹ آنے کی وجہ سے نمائدہ ٹویل میوز چینل سید انصر عباس شاہ کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملہ نے علامہ اقبال میموریل اسپتال منتقل کر دیا تحصیل بار اسوسیشن بورے والا میں ایک بڑا نام ماہر قانوندان میڈم راہیلا منور جٹ سابقا جنرل سیکیٹری تحصیل بار اسوسیشن بورے والا مظلوم لوگوں کی آواز بننا سائلین سے خوش اکلاقی سے پیش آنا میریٹ پر کیسز کی پیر بھی کرنا اور سینکڑوں کیسز جیتنے والی بورے والا بار اسوسیشن میں ایک بڑا نام میڈم راہیلا منور جٹ بورے والا بار میں ویسے تو سینکڑوں وکلا ہیں لیکن چند سینئر وکلا کا ذکر بہت اچھے انداز میں کیا جاتا ہے جس میں راہیلا منور جٹ بھی شامل ہیں آپ نے ہمیشہ سے نیک دل اور جورت مندانہ انداز میں وقالت کی آپ کا شمار بورے والا بار کے بہت بڑے سینئرز میں کیا جاتا ہے آپ انتہائی نرم دل ہیں آپ کا ہر سائل کے ساتھ خوش اکلاقی سے پیش آنا ایک اچھی عادت ہے جس کا ہر سائل سکر کرتا نظر آتا ہے آپ نے دوہزار تیس میں سینکڑوں کے سیز میریٹ کی بنا پر جیتے آپ سے کئی لیڈیز جونئرز پریکٹس سیکھ چکی ہیں راہیلا منور جٹ کی جونئرز لیڈی وکلا نے بھی کبھی ہمت نہیں ہاری بلکہ آپ کی طرح مظلوم کی آواز بنی اور ظلم کے آگے ڈٹ کر سامنا کیا آپ ہمیشہ وکلا کے ہر دکھ سکھ میں برابر کی شریک رہی آپ کا ہر سائل آپ کو دعائیں دیتا نظر آتا ہے آج تک کبھی کوئی سائل آپ سے مایوس ہو کر گھر نہیں لوٹا بلکہ پریشان ہو کر آپ کے پاس آیا اور خوش ہو کر گھر گیا آپ کی ایک اور بہت اچھی عادت ہے جس کا ہر سائل کی زبان پر ذکر سنا ہے آپ نے آج تک کبھی کسی سائل سے فیس کی دیمار نہیں کی تو ہزار تیس میں سیکھڑوں کیسز میں چند کیسز کی آپ نے فری کینٹ کے درمیان صلاح بھی کروائی ہے جس کی وجہ سے صرف وکلا اور سائل نہیں بلکہ جل سائبان بھی آپ کی عزت کرتے ہیں اور نیک دل لوگوں میں شامل کرتے ہیں پولیس تھانا مامو کانجن نے چودہ سالہ لڑکی کے اغواہ کے شعبہ پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا علاقہ تھانا مامو کانجن محلہ باغوالہ کی رہائشی خاتون گلناز دختر رانہ محمد اقبال کا چودہ سالہ بیٹا عبدالوحاب لالچار روز قبل گھر سے سودہ صلف خرید کرنے کے لیے بازار گیا چوہ آج تک گھر واپس نہ آسکا بچے کی والدہ اغواہ شعبہ ظاہر کرنے پولیس تھانا مامو کانجن نے اغواہ ہوئے والے بچے کی والدہ کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اغواہ کرنے والے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے رکھ کرتے ہیں دپالپور کا ایسے چو تھانا بسیر پور چودری تاہیر وحیر جٹ کی میڈیکل سٹور یونین اور شہر کے تمام میڈیکل سٹور مالکان کے ساتھ میٹنگ دپالپور محمد احمد بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق ایسے چو بسیر پور چودری تاہیر وحیر جٹ نے کہا ہے کہ بسیر پور اور حلی علاقہ کی عوام کو میں خدا کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں کہ میں منشیات سے پاک کروں گا آپ میڈیکل سٹور مالکان اچھے لوگ ہیں میرے ساتھ عطاون کریں اور کسی کو نشاہ آوریٹی کا فروخت نہ کریں دی پیو اکاڑا منصور امان کی جانب سے منشیات کی موہی پر ہم نے منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی جس کی وجہ سے آپ نشاہ کرنے والوں نے میڈیکل سٹور کا رخ کر سکتے ہیں اس لئے آپ میرے ساتھ تعاون کریں جس پر تمام میڈیکل سٹور کے مالکان نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کوئی بھی میڈیکل سٹور والا نشاہ اور انجیکشن نہیں بیچے گا اس موقع پر ایس ایچو بسیر پور چودری تاہیر وحی جٹ نے ڈراغ انسپیکٹر سے بھی ٹلفونیک رابطہ کیا اور تمام تر میٹنگ سے انہیں آگاہ کیا جس پر ڈراغ انسپیکٹر نے تمام میڈیکل سٹور مالکان سے بھی بات کی اور کہا ہے کہ وہ نشاہ ور کوئی بھی عدویات فروخت نہ کریں ورنہ کاروائی کے لیے تیار ہو جائیں ایس ایچو چودری تاہیر وحی جٹ نے کہا ہے کہ اب میں اپنی ٹیم تشکیل دے رہا ہوں اگر اس ٹیم نے کسی میڈیکل سٹور سے خریداری کر لی تو اس کو پھر معافی نہیں ملے گی مرید کے تحصیل مرید کے کا سب سے بڑا سرکاری ہسپیٹل ٹی ایچ کیو مرید کے گزشتہ دو ماہ سے ایکسٹرے کی سہولت سے محروم شہری پرائیویٹ لیبارٹریز کا روک کرنے لگے ایم ایس کا موقف غیر تسلی بخش تفصیلات کے مطابق شہر کے سب سے بڑے ہسپیٹل ٹی ایچ کیو کی انتظامیہ کی لاف پرواہی غریبوں سے ایکسٹرے کی سہولت بھی چھین لی گئی اہلیان شہر پہلے ہی ٹی ایچ کی انتظامیہ سے نالا تھے گزشتہ دو ماہ سے ہسپیٹل کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹھیکے داری نظام کی حوالے سے کیا ہوا ہے مگر مریضوں کی سہولتوں کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا اہلیان شہر اور شہر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے اس سارے فقدان کا ذمہ دار ایم ایس کو ٹھرا دیا اور اس کی فل فور تبدیلی کا مطالبہ گھڑ دیا ہے رکھ کرتے ہیں بہاری کا ہمارے نمائندے ملک عبدالغفار کی ریپورٹ کے مطابق بہاری سپیڈر کالیج لیٹن کے زیر احتمام طلبہ اور طالبات کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے سپیڈرٹی سپیڈ ٹیسٹ کا انکات کیا گیا مقابلوں میں نیجیور پرائیوٹ سکولز کے بارہ سو طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات میں مورشائکل لیپ ٹابلٹ سمیت نقدی اور دیگر انعماد تقسیم کیا گئے سپیڈر گروپ آف کالیجز اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ طلبہ اور طالبات کو نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں کے لیے بھی مواقع فرام کرتا ہے سپیڈر کالیج لڈن میں طلبہ اور طالبات کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے سپیڈر ایڈی سپیڈ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں نیجیور پرائیوٹ سکولز کے بارہ سو طلبہ اور طالبات نے اس سپیڈر ایڈی سپیڈ ٹیسٹ میں بھرپور حصہ لیا ٹیسٹ میں حصہ لینے والے طلبہ اور طالبات کی صلاحیتوں کے اطراف کے لیے سپیڈر کالیج لڈن میں رنگا رنگ تقریب رکھی گئی جس میں طلبہ اور طالبات کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی سپیڈر کالیج کے پرنسپل محمد زہیر الدین بابر کمر شہزاد سمیت دیگر سٹاف نے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا سپیڈر ٹی سپیڈر ٹیسٹ میں شوئے بکتر نامی طالب علم بارہ سو سٹوڈنٹس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کا سپیڈر کالیج ٹیسٹ کی طرف سے موٹر ٹیسٹ انام دیا گیا جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو لیپ ٹیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو ایپل ٹیبلٹ دیا گیا جبکہ اس کے علاوہ پندرہ سٹوڈنٹس کو نکتی انامات دیا گئے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم نے سپیڈر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا پاک پتن سے عابد رشید بھٹیگ ریپورٹ کے مطابق پاک پتن شہر اور اس کے مضافات میں خواتین بھیکاری چور گروہ کی لوٹ مار تین خواتین وکیل کے گھر سے بیس ہزار نکتی اور تلائی زیورات اٹھا کر فرار پاک پتن خواتین بھیکاری کلی مولا ایڈوکیٹ اور صدر پریس کلپ سمی اللہ کے گھر میں گھس کر بیس ہزار نکتی تلائی زیورات اور دیگر سامان اٹھا کر رفو چکر ہو گئی سی سی ٹی وی جس کی فوٹیج سامنے آگئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین بھیکاری خواتین چوری کی واردات کر رہی ہیں واردات کالج روڈ پر پیش آئیں پولیس نے تفتیش شروع کر دی وکلا برادری اور صدر ڈسٹرکٹر پریس کلپ حسن عباس بخاری بانی پریس کلپ ملک محمد علی نے صدر پریس کلپ سمی اللہ کے گھر چوری کی واردات کی مضمت کرتے ہوئے مقام پولیس سے کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا پیر محل تھانہ چٹیانہ پولیس باس اور شخصیات کے ساتھ مبینہ طور پر ساز باس ہو گئی ظلم کی انتہا کر دی چٹیانہ پولیس مظلوم مدعیوں پر صلح کے لیے دباؤ ڈالنے لگی پندرہ روز بعد مدعی مقدمہ پر کروس ورشن دے دیا آپ متاثرین نے پولیس کانفرنس کرتے ہوئے آر پی آف ایسر آباد آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے آئیے آپ کو پریس کانفرنس سناتے ہیں کیا کہتے ہیں اور ہماری والدہ کے ساتھ انہوں نے بال کھینچے گسیٹا اور مارا ہم تینوں میں میرا والدہ صاحب میری والدہ رکھے پر موجود تھے انہوں نے ہم نے ون فائی پہ اطلاع دی تو ون فائی نصار احمد اے ایس ای صاحب وہاں پہ آئے نصار صاحب نے سبھی کو سامنے دیکھا اور انہوں نے ہمیں صرف کہا کہ آپ لوگ تین بجے تھانہ میں آ جائیں ہماری جو فائی آر کی ہے وہ درخواست کے مطابق جو ہماری دفعات لگتی تھی وہ انہوں نے دفعات لگائی نہیں انہوں نے ایس ای چو وسیم اسلم اور ای ایس ای نصار احمد تھانہ چٹے آنا انہوں نے ہمیں وہاں پہ پریشرائز کرنا شروع کی یا گالیاں نکالنی شروع کی ہمیں کہ ہم تمہاری والدہ کے اوپر بھی ای فائی آر دے دیں گے تمہارے گھر والوں کے اوپر بھی ای فائی آر دے دیں گے تمہارے اوپر پرچے دے دیں گے پوری عمر تم لوگ پہ اسی کام کرنے کے لائق نہیں بچو گے پوری عمر حوالات میں گزاروں گے ہم نے جیسی کی کہ ہم سر ہماری درخواست کے مطابق ہماری دفعات شامل کی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے انہوں نے ہم نے ان کے پریشر میں نہیں آئے تو انہوں نے پریشر ڈالنے کے لیے ہمارے اوپر کل ایک ایف آئی آر دے دی جھوٹی ایف آئی آر اسی وکوے کی جو ہم نے ایف آئی آر کروائی تھی اسی کی ہمارے اوپر اولٹی جھوٹی ایف آئی آر دے دی ہمارے اوپر بہت زیادہ یہ ظلم کر رہے ہیں لہٰذا ہماری ڈی پیو صاحب آبادن ساتھ آپ آر پیو صاحب آئی جی صاحب اور چیف منیسٹر مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ میرٹ کے اوپر یہ ہماری سنوائی کی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے یہ پولیس والے ہم سے پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم نے انہیں کوئی روپیہ نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ الٹا ہمیں دوسری پارٹی سے انہوں نے پیسے لیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ صلح صفائی کر رہے ہیں ورنہ آپ کے اوپر مزید پرچے دیا جائیں گے لہٰذا سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری سنوائی کی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے شہر کے مختبی علاقوں میں ازرہ انتظامیہ نان اور روٹی کے مقررہ نرخوں پر فراہمی کے لیے فیلم میں مکمل متحرک شیخ اپورا سے ہمارے بیورہ چیف ایتیپو سلطان کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر وقار علی خان کی ہدایت پر نان اور روٹی کے نئے نرخوں پر عمل درامت کے لیے اسیسٹنٹ کمیشنر زودی گرزلی افسران نان اور روٹی فروخت کرنے والی دکانوں کی انسپیکشن کر رہی ہیں اور حکومتی حکمات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانیں آئیت کیا جا رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر وقار علی خان نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے آٹے کی قیمت کم ہونے پر زلہ بھر میں اکسو بیس گرام نان کی نئی قیمت بیس روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ سو گرام روٹی کی نئی قیمت پندرہ روپے مقرر کر دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر وقار علی خان نے مزید کہا کہ نان اور روٹی کے مقرر کردہ نرخوں سے زائد وصولی کرنے والوں کے خلاف زلہی افسران کاروائیاں تیز کریں اور تمام پرائز کنٹرول میچی سریٹس فیلڈ میں متحرک ہو کر نان اور روٹی فروک کرنے والی دکانوں کی انسپیکشن یقینی بنائیں اب تک کے لیے تاہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹویلو نیوز